اسلام علیکم ویورس آپ گھر بیٹھے اپنی فیز کو ادا کر سکتے ہیں آپ کو کسی ایجنڈ کی یا کسی تھرڈ پارٹی پرشن کی ضرورت نہیں پڑے کی یا آپ کی افیشل ویب سیٹ پہ بھی ان کا ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں جن کے اندر انہوں نے واضح کیا ہے کہ اب جو بھی پیمنٹ ہوگی وہ آن لائن ہی ہوگی کسی بھی بینک کا یہاں پہ کوئی بھی رول نہیں ہوگا تو چلیے موبائل کی طرف چلتے ہیں اور آگے کا پروسیس دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیسے اپنی فیز کو گھر بیٹھے آن لائن جو اپنے موبائل سے ادا کرنا ہے موبائل سے پیمنٹ کے لیے آپ کو ایک ایپ جس کا نام ہے موبائل سے پیمنٹ کے لیے آپ کو ایک ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا جس کا نام ہے پاسپورٹ فی آسان پلی سٹور سے آپ کو مل جائے کہ لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لی ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ میں سٹارڈ پہ چلا جاتا ہوں تو یہاں پہ کچھ اس طرح سے آئے گا آپ کے سامنے آپ لوگوں نے گیٹ سٹارٹڈ شروع اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد مشین ریڈیبل پاسپورٹ اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو یہاں سے آپ کے پاس پانچ آپشنز ہوگی چھے یہاں تو آپ نیا پاسپورٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں پاسپورٹ میں کوئی موڈیفکیشن کرنا چاہتے ہیں پاسپورٹ کی رینیول کروانا چاہتے ہیں پاسپورٹ گم ہو گیا ہے پاسپورٹ خراب ہو گیا ہے یا صفحات کتم ہو گیا ہے تو ان پانچوں میں سے جو بھی آپ کا بنتا ہے وہ آپ سٹارٹ کریں فارزمبل میں کہتا ہوں کہ جی پاسپورٹ صفحات کتم ہو چکے ہیں تو آپ لوگوں نے یہاں پہ ترجیح سٹارٹ کرنی ہے کہ آپ کو پاسپورٹ نارمل چاہیے ارجنٹ چاہیے یا فاسٹرٹ چاہیے نارمل کی فیس ہو گی جناب تیس ہزار سامتنگ تو یہاں پہ یہ آپ کو پتا چل جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے صفحات سلیکٹ کرنی ہے کتنے صفحات والا پیچ چاہیے آپ کو چاہیے پاسپورٹ چھتیس بہتر یا سو تو ان کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ دورانیاں سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کو کتنے عرصے کا پاسپورٹ چاہیے پانچ سال کا یا دس سال کا تو یہاں پہ جیسے ہی آپ لوگ تینوں کو فل آؤٹ کریں گے آپ کے پاس جوہو ایک فیس آ جائے گی اب یہ فیس کم یا زیادہ ہو سکتی ہے دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جوہو ترجیحات میں کیا چیزیں شامل ہیں نارمل کی فیس اس وقت تین ہزار ہے لیکن آنے والے دنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اکتیس جنوری کے بعد فاسپورٹ کی فیس میں اضافہ ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ کتنا اضافہ ہوتا ہے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ 300 پرسنٹ یعنی کہ تین گناہ زیادہ فیس کو بڑھایا جا رہا ہے لیکن ابھی تک اس کا والے سے کوئی بھی افیشل اپ ڈیٹ نہیں ہے تو یہ سب کرنے کے بعد کنٹینیو پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنا ریجنل پاسپورٹ سلیک کرنا ہے تو وہ آپ لوگ سلیک کر لیں گے جو بھی آپ کا بندہ ہے جیسے کہ میں نے لاہور سلیک کر لیا اس کے بعد نیم آپ لوگ نے اپنے نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے cnac نمبر ڈالنا ہے یہاں پہ اس کے بعد یہی cnac آپ لوگ نے ویریفائی کرنا ہے تو میں اس کو یہاں پہ کپی پیسٹ کر لوں گا اس کے بعد آپ لوگ نے ای میل ڈالنی ہے یہاں پہ موبائل نمبر آپ لوگ ڈالیں گے اس کے بعد generate psd اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے generate psd کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کی جہاں وہ ایک psd successfully generate ہو جائے گی اس کو آپ copy کر رہیں گے اور آپ لوگ کہیں بھی جا کے اس کی payment کر سکتے ہیں چاہے آپ لوگ جہاں وہ easy پیسہ میں چلے جائیں جیس کیس میں چلے جائیں تو یہاں پہ میں easy پیسہ میں آ چکا ہوں یہاں پہ آپ لوگ نے آ جائنا ہے مور پہ see آل پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ آپ لوگ نے bill payment کے سیکشن میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو others کا سیکشن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ نے one bill invoice voucher اس پہ کلک کرنا ہے یاد رکھئے یہ آپ کی payment one bill invoice voucher کیتر ہو ہوتی ہے کیونکہ یہ جو لنک ہوتا ہے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں یہ one bill invoice کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے تمام banks ہیں ان کو ایک جگہ پہ اس نے لنک کیا ہے اس پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ لوگ نے 6 دفعہ نو نو لکھنا ہے یہ کوڈ ہے اور اس کے بعد آپ لوگ نے اپنا جو پی آئی ایس ڈی ہے جو کے لیے آپ لوگ نے وہاں پہ آپ کو ملیا تھا وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے اور نیکس پہ کریں گے کلک تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ ڈیٹیل آ جائیں گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری ڈیٹیلز یہاں پہ ہمارے پاس آ چکی ہیں کنزیومر کا نام آ چکا ہے جو کہ میں نے وہاں پہ انٹر کیا تھا ریفرنس نمبر آ چکا ہے تو یہ ہم لوگوں نے یہاں پہ پے کرنا ہے تو اگر یہ غلط ہوتا تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں نہ آتی تو ایسے آپ لوگ یہاں پہ اپنی پیمنٹ کرنے کے بعد آپ لوگ اس کی جو آئی ڈی ایفز کو لے کے جا سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ آئی ڈی دکھائیں گے کہ میں پیمنٹ کر کے آ چکا ہوں اور اس کے بعد آپ کا اگلا پروسیس جب وہ وہاں سے آفیس سے کمپلیٹ کیا جائے گا اگر آپ کو ویڈیو چل گیا ہے تو لائک کرنا مت بولے گا پہنچ شکریہ